اگر مار اٹھ گئی تو پھر میرے سجدے بھی کسی کام کے نہیں ہے میری عبادت بھی کس کام آئے گی کہو نا ان بیویوں سے بیٹیوں سے ماں کی عزت کیا کرو آج بات بات میں کہہ دیتی ہے یہ تیری ماں کے میری مانکی ہے اس کی عزت میں نہیں کروں گی تجھے کرنی ہے تو کر اے میری بہن میری بیٹی تو بھی کان کھول کے سننے میرے نبی نے کہا تھا عورت ہو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو میں نے تمہاری تعداد کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا گئے اللہ وقت پر حصطفہ فرما رکھے گئے بیٹی ہو زیادہ صدقے کیا کرو لیکن عورتیں اتنی کی زیادہ بدصر ہو کے بیٹی گئے اتنی کی زیادہ غفلت میں ٹوب کے بیٹی گئے حیال لکھنا ساس ساس ہوتی گئے تیری جنت تیرے شوگر کے قدموں میں ہے اور تیرے شوگر کی جنت تیرے ساس کے قدموں میں ہے اگر تُو نے اپنے شوگر کو ساس سے دور کر دیا تو صرف ساس سے دور نکی ہوگا وہ جنت سے دور ہو جائے گا اگر وہ جنت سے دور ہوگا تو خدا تجھ کو تیری جنت سے دور فرما دے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت نعرِ تکبیر ماشاءاللہ حضرتِ علامہ مولانا ملتی عبدالقیوم صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں بس میں کچھ دیر ڈوٹی کروں پھر ماشاءاللہ حضرتِ علامہ کی گفتگو ہونی ہے توجہ ہے سارے لوگوں کی سمجھاؤ بیٹیوں کو کہ ساس کی ازن کریں قدر کریں کیا ہے ساس جانتے ہو شوہر کی بیوی کیا ہوتی ہے حضرتِ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ ساٹھ سال کی عمر شریف میں حضور کے گھر تشریف لائیں کس عمر میں ساتھ سال عمر ہو چکی تھی تشریف لائیں میرے نبی کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرتِ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کون خدیجہ ہیں جانتے ہو ساری کائنات پر اسلام کا حسان ہے لیکن خدیجہ وہ ہیں جن کا اسلام پر حسان ہے یہ وہ خدیجہ ہیں جب حضور کی نکاح میں آئی تھی تو آپ کے کپڑوں میں جو تار تھے وہ سونے کے تھے سب کچھ سلام کے لیے لٹا دیا وصال ہوا تو سولہ پیپندو والا سوٹ پہنے ہوئی تھی زندگی نام کر دی سلام یہ حضرتِ خدیجہ ہیں حضرتِ حلیمہ آئی وہ کھڑی ہو گئی دوڑھ لگا دی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر فارغ ہوئی کھڑی ہوئی میرے حضور نے فرمایا خدیجہ بیٹھ نہیں جاتی کیوں نہیں بیٹھی تو جملے سنیں کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرے محبوب کی ماں ہیں یہ میرے محبوب کی ماں ہیں آقا اس لیے نہیں بیٹھ رکھی ہوں کہی ایسا نہ ہو اگر یہ پانی کا حکم دیں مجھے اٹھنے میں تاخیر ہو جائے کہ اس لیے نہیں بیٹھ رکھی ہوں کہی یہ کسی کام کے لیے کہیں اٹھنے میں تاخیر ہو جائے آقا اس لیے کھڑی ہوں ان کا اشارہ ملتے کی خدیجہ کام کر ڈالے اور بتا تو سکھی اگر خدیجہ کو ساس کی اتنی عزت پیاری ہے تو تیری جیسی بیٹی کو ساس کی کتنی عزت پیاری ہے ہم نے ساس کو اپنے پیر کی چوتی بنا ڈالا اس شوہروں سے بھی گزارش ہے ہاں سارے شوک بیوی کئی نہ پورا کیا کرو امہ کے بھی کچھ ضرورتیں پوری کر لیا کرو ہاں امہ کے بھی کچھ ضرورتیں پوری کر لیا کرو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جانتے ہیں روٹی تو اب یہ کھلا رہی ہے اگر یہ روٹی تو روٹی ٹوٹی یہ راضی تو روٹی تازی یہ سوچ کے بیٹھا رہتا ہے ہاں یہ راضی رہے گی روٹی تو ضرور دے گی لیکن جنت کی مالک تیری ماں ہے تیری ماں ہے شوشل میڈیا کے میسیجوں سے صرف کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں اپنے گھر کے اندر اپنے زندگی سے ایک میسیج دینا پڑے گا زندگی کا ایک میسیج رب ہے وہ سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے اس نے جس کے جس پہ حق رکھے ہیں وہ سب کا حساب لے گا اگر زندگی میں تم سے بیگن کا دل ٹوٹا گیا اس سے معافی مانگو ماں کا دل ٹوٹا گیا ان کو راضی کرو باپ کا دل ٹوٹا گیا ان کو راضی کرو بیوے کو بیوی کو بلا وجہ ستایا گیا اس کو بھی راضی کرنا پڑے گا ورنہ یاد رکھنا بیوی کو پیر کی جوتی نہ سمجھنا اس کو اپنے تلو کی دھول نہ سمجھنا یہ تری شریک حیات ہے تری غم سفر ہے تیرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے لے کر آئی ہے اللہ کو اکبر ان کو پیر کی جوتیاں نہ سمجھنا ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا میرے حضور نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر گئے اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے اور مجھے بتا تو شکری تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر گئے لیکن ہمارا زندگی کا معمول دے گئے اللہ کو اکبر ہم یہ سمجھ دیکھیں جس نے پیوی کو ڈرالیا وہ سب سے بڑا مرد گئے جس نے اس کو رولا دیا وہ سب سے بڑا مرد گئے نہیں خدا کی قسم یاد رکھنا جب قیامت کے دن حساب کی باری آئے گی نماز کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا زکاة کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا حج کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا ترے عمال کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا لیکن جب بیوی کا حساب لیا جائے گا تو تیری بیوی کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تری بیوی کو رب بلائے گا تری پغل میں کھڑا کرے گا اور کہے گا تو بتا جس کے بستر پہ تین بار قبول کہنے کے بعد جا کے بیٹھ گئی اس نے بتا تیرا حق کتنا ادا کیا تھا تیرے ساتھ زندگی کیسے گزاری تھی تب اگر یاد رکھنا پیارے اس نے اپنی کرتن دکھا دی یا رب اس نے گرم سریعہ مارا تھا آج تک نشان موجود گئے یہ تیک کمر پہ اس نے بھکنی ماری تھی آج تک نشان موجود گئے مالک یہ کلائی آج تک ٹوٹی ہوئی گئے اے میرے پروردگار میرے کالوں پہ اس کے تماشوں کے نشان ہے اور صرف اس لیے ایک دن کھانے میں نمک دیس تھا اس لیے تماشا مارا گیا ایک دن کھانے میں تاخیر ہو گئی تو میرے لیے گرم بھکنی ماری گئی اللہ اکبر اگر اس نے کہہ دیا مالک اس نے مجھے ستایا گئے خدا کی قسم اللہ کہے گا فرشتو اس کی نمازوں کی گھٹری لوں اس کی نیکیاں لوں اسے میرے آگے سے ہٹاؤ چہنم میں ڈال دو اگر یہ میری بندی کا نقی ہو سکتا تو پھر یہ مجھ خدا کا کیسے ہو سکتا بیوی بن کے اس لیے آئی تھی کہ کتے کی طرح اس کی عقاد سمجھی جائے گا خیال کرنا میری بات کا دل اگر بیوی کبھی دکھایا کے تو معافی مانگ لینا چھوٹے نہیں ہو گئے بڑے غو جاؤ گے اگر بیوی نے یہ کہہ دیا مالک جب سے اس کے گھر میں گئی کبھی دکھ نہیں دیکھا زدہ سکھ دکھا ملا گیا رب فرمائے گا فرشتو اب عمل میں نیکیاں کم بھی ہوں تو اس کو میری رحمت سے جنت کا راستہ دے دیا جائے یہ تو شوہروں کے لیے گزاریش ہے وہ بیویوں سے معافی مانگ لیں اور بیویوں سے بھی گزاریش ہے خدا کے واسطے جیتے جی شوہر کو راضی کر لیں شوہر مر جاتا تو لوگ بیوی کو پکڑ کے لاتے ہیں جنازے جب وہ مر گیا کفن میں لپٹ گیا تبلا کے بٹھایا جاتا اب وہ نوچ رہی ہے معاف کر دو معاف کر دو نتیجہ کوئی جب زندہ تھا تیرا مو پھوٹ گیا مر گیا تو معافی مانگنے آئی ہے میری بیٹی میری بیغن یہ تیرا شوہر کے شوہر اگر یہ ناراض گئے تو جنت نہیں ملے گی جب تک رب اس کا حساب نہ لے لے گا اور جاتی چاہتی ہے کہ مرتے یہ جنتی ہو جائے اس حال میں جا کے تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے فرمایا گیا اگلے دن پھر اٹھ کے کہتی ہے کہ جا تیری سکل ہی نہیں دیکھنی تیری سورت سے نفرت ہے تو تو لوٹ کہیں آئے صبح اٹھ کے یہ شوہر کے لیے ان کے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں پلٹ کے نہ آئے تم مر جائے کے میری بیٹی تُو نے جتنے بھی سجدے کی اللہ مو پہ مار دے گا حضور نے کیا فرمایا اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا گیا نہیں سمجھا نا بہن تُو نے شوہر کیا گئے تُو تو صرف نکاح کو سب سے بڑا طوفان سمجھ بیٹی یہ سوچ تھی یہ نکاح ہو گیا تو تُو نے احسان کیا شوہر پہ خدا کی قسم اس کی قدر اس دن پتا چلے گی جس دن یہ سفید لٹھے میں لپٹ کے قبرستان چلا جائے گا تب جانے کی تُو نے کیا کھو دیا شوہر اگر بلکل نکمہ بھی ہونا تو عورت کے لیے ایک مضبوط دیوار ہوتا ہے بیوی کے لیے دیوار ہوتا ہے تم بھی بیٹیوں کو سمجھایا کرو بیٹی پر آئے گھر جا رکھی ہے شوہر کو کبھی روٹنے نہ دینا شوہر کو کبھی نراز نہیں ہونے دینا آج جاؤ شہر کے اندر جا کے دیکھو عبادت کی رات تھی رب کو منانے کی رات تھی ایسے ایسے میکپ کر کے روڈو پہ لڑکیاں ٹہل رگی ہیں علیہ آزباللہ اتنی نیکیاں نہیں ہو رہی لوگ جتنے گناہ کر رہے ہیں یہ رات میکپ کی رات تھی یہ روڈو پہ چھچیری کھاٹنے کی رات تھی کم سے کم آج تو رو کے دکھا دیتا رب کو آج تو رو کے دکھا دیتا لیکن سچ یہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں احساسی گناہ نہیں ہم گناہ کو گناہ سمجھنے ہی تیار نہیں نہیں میرے بھائی گناہ کو گناہ سمجھو اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی وہ بڑا قریب ہیں نوجوانوں جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے نا تو اللہ فرشتوں میں اس کے تذکیرے کرتا ہے کہتا دیکھو فرشتوں یہ عمر اس کے گناہوں کے طوفان کی تھی یہ عمر ایسی تھی تھی میں نے ایسے قفلت میں ٹوبہ ہونا چاہیئے تھا لیکن دیکھو میرا بندہ کتنا پیار کرتا ہے یہ جوانی میں میری چوکھٹ پہ آکے بیٹھے جوانی میں میرے دروازے پہ آ گیا گیا فرشتوں اگر میں بھی نہ بخشوں گا تو پھر کون بخشے گا اب بھی کون بخشے گا اللہ اکبر یہ رب فرشتوں کے درمیان تذکیرے کرتا ہے مگر آج ہم ہیں کہ ہمیں گناہوں کا حساس نہیں ہے زندگی گناہوں میں دوٹتی جا رہی ہے خیال کی نتیقے توبہ کب کریں گے سوچا جاتا کہ عمر بھی کتنے آئی ہے پال سفید ہوں گے تو توبہ کرنی جائے گی جب کمر جواب دے گی تب توبہ کی جائے گی جب سجدے نہیں کر پائیں گے تب توبہ کریں گے جب چلنگی پائیں گے تب توبہ کریں گے ہاں میرے جوان موت کا وقت مقرر ہے جب آئے گی تو ایک لمحے کا موقع نہیں دے گی ایک منٹ کا موقع نہیں دے گی جاؤ کتنے جوانوں کے لاشیں اٹھتے دیکھو قبرستان جا کے دیکھ لیا کرو اللہ وقت پر جوانوں کی قبرے لائنوں سے ہیں پولے گروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جوانوں کے جوانیوں کی جنازے اٹھ رکے ہیں انتظار مت کرنا بڑاپے میں توبہ کریں گے آج وقت نہیں لا گے آج توبہ کر لو فرنا یاد رکھنا پیارے پتہ نہیں کب سانسوں کی مالہ ٹوٹ جائے اور سانسیں موتی بن کے ہوا میں بکھر جائیں ہم انتظار کرتے رکھیں بہت آنے سے پہلے ایک بار آگاہ کرے گی اچانک موت آگئی تو کیا بنے گا اچانک موت آگئی تو کیا کرو گے اے خدا کے بندوں آؤ پلٹ آؤ آج رب آواز دے رکھا کے مانگو دولت والو آج میں دولت بھی دوں گا اے اولاد اولاد مانگو قریبو دولت مانگو زلینو عزت مانگو کناکارو مغفرت مانگو جو جو مانگے گا آج دیا جائے گا آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہ کی راگ دکھلائے کسے رہ رہے تو بکر کناہ سے تو بکر بائک پہ نہیں گو منائے آج نہیں جانا کہ میں ہی در سے ہوتا یا تو اس میں فل میں بیٹھیں گے یا پھر خدا کے گھر میں بیٹھیں گے آج اپنے رب کو منائیں گے ہم اپنے رب کو منائیں گے قرآن کہتا ہے یا لہجہ دیکھو قسم خدا کی اس لہجے پہ قربان ہو جائیں یا ایوہل انسان ما غررہ کبی ربی کل کری قسم خدا کی سوچ بھی نہیں سکتے ما بیٹے سے روٹ جائے اس پیار سے تو وہ بھی آواز ماں دیتی باپ نراض ہو جائے بیٹے سے تو اس پیار سے تو وہ بھی نہیں کہتا جس پیار سے تمہارا رب بلا رہا ہے اس کا لہجہ دیکھو قسم خدا کی لہجے پہ مٹنے کو جی چاہتا ہے کہتا ہے یا ایوہل انسان ما غررہ کبی ربی کل کری انسان بتانا کس چیز نے تجھے اپنے رب سے غافل کر دیا وہ کیا ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کیا سوچتا ہے یہ اونچی عمارتیں بچانیں گی دیکھ میں نے ترکی میں چالیس شکنڈ میں تباہی مچاتی کوئی بچانے نہیں آیا تھا تجھے کیا لگتا ہے یہ حسن بچائے گا جوانی بچائے گی دیکھ میں نے ہٹے کٹو کو ترکی میں چالیس سکنڈ کے اندر مٹی میں ملا دیا کوئی بچانے نہیں آئے گا اور سن لوٹا تیرا رب وہ ہے کہ اسی ملوے سے بارہ دن کے بعد بھی زندہ نکال دیتا ہے جہاں سائنس تھک کے ریٹھ جاتی ہے کہ چار چور دن کے بعد بندہ زندہ نہیں رہ سکتا بینہ پانی اور کھانے کے پانچ دن میں موت آ جاتی ہے بارہ دن کے بعد اس نے زندہ نکال کے بتا دیا تیری اب بھی سمجھ میں نہیں آیا زندگی بھی میں دیتا ہوں موت بھی میں دیتا ہوں نعرہِ رسالت حضرتِ اللہ مَا مُفْدِ حَمَّا صَحِحِقِ بِلَا نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت وہ کہتا یا ایوہ الانسان مَا غَرَّقَ بِ رَبِّكَ الْكَرِيمِ تجھے پتا نہیں تیرا رب کتنا کریم ہے نہیں جانتا تو سن میں نے ماں کے پیٹ سے چننے والے بچے کو زندہ نکال دیا ایک جوان پانچ دن کے بعد نکلا اس سے پوچھا کیسے بچا اس نے کہا بھوک لگتی تھی کوئی سفید لباس میں آتا تھا بھوک لگتی تھی تو کھانا بھی لاتا تھا پیاس لگتی تھی تو پانی بھی لاتا تھا کون تھا یہ تو میں کہتا ہوں ہم کو تو ہر لباس میں آتے وہ تم نظر دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچامتانہ کو کون آیا دینے کے لیے تو پریلی والا کہتا گئے کون دیتا گئے دینے کو موچا گئے دینے والا ہے سچا ہمارا یہ برے لبیوں کی نفیل ہے جبائیوں کی نہیں موالیوں کی نہیں بابائیوں کی نہیں نام نحاج صوفیوں کی نہیں برے لبیوں کی نفیل ہے جو کہتے ہم خدا پرستے ہم کہتے تو خدا پرستے نہیں ہم ہی خدا پرستے برے لدی اصل خدا پرستے کہتے ہیں کیسے جی میں کہتا ہوں تجھے نہیں پتا پڑھ کتاب ہے جب تم حمد کرتے ہو اللہ کی کیسے کہتے ہو کیسے کہتے ہو اس کی جس نے بکری گاہے بنائی کھانے کو دی دودھ ملائی اللہ کی رب غیر اللہ کی داتا اس سے ہمارا زب کا آنا تھا یہ جب بقام حمد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے گاہے بنائی ہے اللہ نے بکری بنائی ان نے دودھ ملائی دیا یہ ایسے حمد کرتے ہیں اور برے لی والے کیسے حمد کرتے ہیں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتائے تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ قاتم ہے جب نشانِ آزم مکر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا آو میں تو کہتا ہوں بیٹھ پرے لیو کی محفیل میں قسم خدا کی عقیدہ اور تقدیر دونوں نہ بدل جائیں تو بات کرنا ہاں بھائی ہمارا رب بڑا کرلے بڑا کرلے سوچو تو شب قدر اس نے دی شب برات اس نے دی یہ تحفہ کیوں ملے کیا یہ تحفہ پہلی امتوں کے پاس تھے نہیں نا یہ تحفہ صرف حضور کی امت کو ملائی صرف حضور کی امت کو کیوں حضور کہنے لگے یا اللہ میرے مالک میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہوگی پہلی امتوں کی عمریں ایک ایک ہزار برس ہوئی ہیں اے اللہ جب میری امت ساٹھ سال جیے گی تو ظاہر ہے عبادت بھی ساٹھ سال کی ہوگی قیامت میں آئیں گے تو عیسیٰ کی عمت کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی میری امت کے پاس نیکیاں کم ہوں گی جب نے فرمایا محبوب دل چھوٹا نہ کر میں تری عمت کو شب قدر دوں گا ایک رات جاگے گی میں اسے ہزاروں راتوں کا سواب دے گا اب جوڑ ساٹھ سال میں کتنی راتیں آئیں اور ان راتوں میں جاگنے والے کتنی رات والے بنے گا مالک پھر میری امت گناہ کرے گی اور گناہ زیادہ ہوں گے تو شرمندگی ہوگی عمت کے گناہ دیکھ کے رب نے فرمایا محبوب دل چھوٹا نہ کر میں اس عمت کو شب برات دوں گا یہ جتنے گناہ کر کے آ جائیں گے محبوب میں ان کا مو نہیں دیکھوں گا میں تیرا مو دیکھ کے ان کو باہت کرنا دوں گا لوگ کہتے ہیں نہ کریں کہتے ہیں یار غصہ تو بہت آیا لیکن اس کے باپ کا مو مار جاتا ہے جی میں آتا ہوں تھا کے پٹک دوں لیکن اس کے بھائی کا مو مار جاتا ہے رب کہتا محبوب جلال تو مجھے بھی بہت آتا ہے لیکن تیرا چہرہ